شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نهایت رہیم وعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد اسلام عمل اور کردار کا نام تابعین کی زندگی سے چند مسائلیں اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ لنگوں کو چھن لیتا ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ دین الہی اور بیغام خداوندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں بہترین لوگ قرار دیا ہے اور انہوں نے علم کی امانت کا بیرہ اٹھاتے ہوئے دین میں غلو کرنے والوں کی تحریف باطل پرستوں کی علمی بدیانتی اور جاہلوں کی تاولات کا رد کیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی انہیں اصحاب رسول کی صحبت کا شرح بخشا اور ان سے راضی ہوتے ہوئے ان سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نحری بہتی ہے ارشاد باری ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ اور محاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نحریں جاری ہوں گے جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بری کمیابی ہے تابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کے بعد آنے والی نسل ہے اور تبا تابعین تابعین کے بعد آنے والی نسل ہے تابعین نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی ان سے علم حاصل کیا اور خود صحابہ کرام نے ان کے علم و فضل کی گواہیاں دیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ایک مفتی ہیں اور فرماتے تھے کہ تم سعید ابن مسیب سے پوچھو یہ صالحین کی صحبت میں رہے ہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فتوہ دیا کرتے تھے حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عطا ابن عبیرباہ مکہ میں فتوہ دینے کے لئے بایتحا کرتے تھے جب ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے سوالات پوچھے اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مکہ والو تم میرے پاس سوالات جمع کر کے لے رہے ہو جبکہ عطا ابن عبیرباہ تمہارے درمیان موجود ہیں تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی وجہ سے مشہور ہیں کجور کے جس تنے کے ساتھ کرے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے جب حسن بصری رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے کے بارے میں گفتگو کرتے تو خود رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندوں کجور کرتا نا فرط محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا ہے حالانکہ تم رسول اللہ کی محبت و فراق میں رونے اور آپ کی ملاقات کے طلبگار ہونے کے زیادہ حق دار ہو امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایوب سختیانی سے کب سما کیا ہے تو آپ نے فرمایا انہوں نے دو مرتبہ حج کیا اور میں بس انہیں ٹک ٹکی لگا کر دیتا رہتا تھا اور ان سے سما نہیں کرتا تھا اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اس قدر روتے کے میں کہتا کہ اللہ ان بر رحم فرمائے تبعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عزت و توقیر کرتے تھے کہ وہ اچھی وضع قطع اور خوبصورت لباس پہنے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان نہیں کرتے تھے اور تبع تبعین نے بھی اسی نحج بر تربیت پائی ابو سلمہ خزاعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث رسول کا درس دینے کے لیے نکلنا چاہتے تو وضع فرماتے اچھا لباس پہنتے اور اپنی در ہی کو کنگ ہی کرتے اور جب ان سے اس پارے میں کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں اور بعض تبعین کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جیسے کہ ویس قرآنی رضی اللہ عنہ جو اپنی والدہ کے فرمان بردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں عبر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تبعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا نام ویس ہے اور ان کی والدہ بھی زندہ ہیں تم اس کو کہنا کہ وہ تمہارے لئے دعائی استغفار کرے اور جب یمن کے لوگ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ ویس قرآنی کو تلاش کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے ان سے کہا تم میرے لئے دعائی استغفار کرو انہوں نے کہا تم اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ تم میرے لئے دعائی استغفار کرو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو عمر رضی اللہ عنہ اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے لئے دعائی استغفار کی تابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین سے دین کا صحیح فهم حاصل کیا امام حسن بصری جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ مومن ہیں آپ نے فرمایا ایمان کی دو قسم ہیں اگر تو تم مجھ سے اگر تو تم مجھ سے اللہ تعالی اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں جنت روز حش اور روز حساب کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو میں مومن ہوں اور اگر تم اللہ تعالی کی اس فرمان کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب در جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پرہ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں جو کہ نماز کی پاپندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں امام بائی حقی رحمہ اللہ تعالی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن بصری نے فوری طور پر اصل ایمان کو بیان کرنے میں کوئی توقف نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کامل ایمان کے بارے میں توقف کیا ہے جس کے ہمیں لوگوں سے اللہ تعالی نے جنت کا یہ وعدہ فرمایا ہے ان کے لئے بارے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے اسی طرح انہوں نے دین میں آسانی نرمی اور سہولت سے کھی اور اسے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کیا سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علم سقہ شخص سے منقور رخصت ہے اور جبکہ سختی تو ہر کوئی اچھے طریقے سے کر رہا ہے عزرق ابن نقعی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم احواز کے مقام پر نہر کے کنارے تھے جس کا پانی خوشک ہو گیا تھا ابو برزہ اسلمی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اپنے گھوڑے کو کھولا چھوڑ کر نماز پر ہنے لگے تو گھوڑا چلا پرا انہوں نے اپنی نماز چھوڑ کر گھوڑے کا پیچھا گیا یہاں تک اس کو پکر لیا اور پھر واپس آ کر اپنی نماز مکمل کی ہمارے درمیان ایک شخص کہنے لگا کہ اس شخص کو دیکھو اس نے گھوڑے کی خاطر اس نے گھوڑے کی خاطر اپنی نماز چھوڑ دی ابو برزہ نے آ کر کہا جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ ہوا ہوں مجھ بر کسی نے سختی نہیں اس نے کہا میرا گھر دور ہے اور اگر میں گھوڑے کو چھوڑ کر اور اپنی نماز مکمل کرتا تو میں رات تک اپنی اہل خانہ کے پاس نہ پھوچ سکتا اس شخص نے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے کہ جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیہ اختیار دیا گیا تو آپ نے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو خوش خبریاں سناو نفرت بیدا نہ کرو اور آپ کا فرمان ہے کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے اسی طرح انہوں نے رحمت باہمی کفالت اور دوسرے کے احساس کو اپنی زندگیوں میں عمل طور پر نافذ کیا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ بہت سے غریبوں پر قفیہ طور پر خرچ کرتے تھے جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا تھا اور جب آپ نے وفات پائی تو وہ غریب اپنی کفالت کے ذمہ دار شخص سے محروم ہو گئے اور جب لوگوں نے آپ کو غسل دیا تو انہوں نے آپ کی کمر اور کندھوں پر اس تھیلے کے اثرات دیکھے جس میں آپ سامان اٹھا کر بیواؤں اور غریبوں کے گھروں تک پھوچاتے تھے اور سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو رات کی تاریکیوں میں غریبوں اور بیواؤں کے گھروں کھانے کا سامنہ پھوچاتا تھا اور کہا گیا ہے کہ آپ مدینہ میں ایک سو گھرانوں کی کفالت کرتے تھے اور یہ باہمی رحمت اور کفالت کا جذبہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کو شامل تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بسرہ میں اپنے گورنر کے نام خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور تم اپنے ہاں زمی لوگوں میں سے دیکھو کہ جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے قوة جواب دے گئی ہے اور اس کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے تو تم اس کے لئے بیت المل سے اتنا وظیفہ جاری کرو جس سے اس کے حالات زندگی بہتر ہو جائیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس میں عمر بن خطب رضی اللہ عنہ کی بیروی کی ہے کہ جب انہوں نے اہل کتاب میں سے ایک عمر سیدہ شخص کو لونگو کے سمنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر ہم نے اس کی جوانی کو کھا لیا اور پرہا پھے میں اس کو ضائع کر دیا تو ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا اور پھر آپ نے اس کے لئے بیت المل سے اس قدر وظیفہ جاری کیا جو اس کے کافی ہوتا اسی طرح سیدنا خالد بن عالید رضی اللہ عنہ نے اہل حیرہ کے ساتھ سلم حنامہ میں یہ بات لکھی کہ ہر وہ عمر رسیدہ شخص جس میں کام کرنے کی طاقت نہ ہو یا اس پر کوئی آفت آگئی ہو یا وہ امیر تھا اور غریب ہو گیا ہو میں نے اس کے لئے مسلمانوں کے بیت المل سے وظیفہ مقرر کیا اور یہ سب صحابہ اس چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہیں اور حقیقی دین اسلام کو عمل طور پر نافذ کر رہے ہیں ارشاد باری ہے لا ينہاق اللہ عن الذین لم يقاتلوكم في الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطو إليهم ان اللہ يحب المقسطین جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لرائی نہیں لڑی اور تمہیں جلوطن نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفان بھالے برطاق کرنے سے اللہ تعالی تمہیں نہیں روکتا بلکہ اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور یہ رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ جانوروں اور پرندوں وغیرہ کو بھی شامل ہے سید منع عمر بن عبدالعزیز وزی اللہ عنہ نے مصر میں اپنے گورنر کو خط لکھا جس میں وہ انہیں اونٹوں پر رحم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مصر میں سامان منتقل کرنے والے اونٹ ہیں اور ایک اونٹ پر ایک ہزار رتل سامان لادا جاتا ہے پس جب تمہارے پاس میرا یہ خط پھچ جائے تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ اونٹ پر چھ سو رتل سے زیادہ سامان لادا جاتا ہے آپ نے جنوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا کہ نہ تو ان کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا جائے اور نہ ہی ان کو مارا جائے اور انہوں نے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا سے سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو فرمایا کہ یا تو اس چھوپا یہ کے بارے میں اللہ سے نہیں دارتا جس کا اس نے تجھ کو مالک بنایا ہے اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ہمیشہ اس سے کام لیتا ہے بردران اسلام طبعین کی زندگیوں کی سب سے نمائی خوبی لوگوں کے ساتھ نرمی برطنہ اور عجیزی و انکساری سے پیش آنا ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں سب سے زیادہ نرمی اور آسانی برطنے والے تھے گتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حسن بسری کے ہاں داخل ہوئے تو وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کے سرحانے ایک ٹوکڑی تھی ہم نے اس کو کھیچا تو اس میں روٹی اور پھل تھا ہم اسے کھانے لگے وہ بیدر ہوئے تو ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پرہنے لگے کہ یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جریر ابن حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حسن بسری کے پاس تھے اور آدھا دن گزر گیا تھا اس کے بیٹے نے کہا شیخ صاحب کے پاس سے جلدی سے کوچ کوچ کر جاؤ تم نے ان کو مشقت میں ڈال دیا ہے انہوں نے نہ کھا نہ کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے آپ نے فرمایا تو ان کو چھوڑ دے اللہ کی قسم ان کو دیکھنے سے برح کر کوئی چیز میری آنکھوں کے لئے ٹھندک کا باعث نہیں ہے اس وقت میں اپنی ذاتی کی نفی اور لوگوں کے ہاں علم کی قدردانی اس کا احترام اور اللہ کے دین کی قدر و اہمیت کا سبق ملتا ہے اور اس وقت میں اس شخص کے لئے سبق ہے جو علم کے بغیر اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لئے مسند بر پائٹ کر خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو لوگوں سے نہیں چھینے گا لیکن علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا حتی کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوال کیا جائے گا وہ بغیر علم کے جواب دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تابعین بعد والے آئیمہ کرام کے لئے بہترین نمونت ہے امام مالک ابن انس رضی اللہ عنہ جن کا شمار طبع تابعین میں ہوتا ہے ان سے ابو جعفر منصور رحمہ اللہ تعالی نے درخواست کی کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی تعلیف کردے کتاب الموطع کے مختلف نسخیں تیار کرنے کا حکم دوں اور مسلمانوں کے ہر شہر میں اس کا ایک ایک نسخہ بھیج کر انہیں حکم دوں کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے علاوہ جو علم بھی ان کے پاس ہے اسے چھوڑ دیں میرے خیال میں اصل علم اہل مدینہ کی روایات اور ان کا علم ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اے امیر المؤمنین تم یہ نہ کرو لوگوں کے پاس مختلف اقوال بھوچ چکے ہیں انہوں نے احادیث کی سماعت کی ہے مختلف روایات کو روایت کیا ہے اور ہر قوم کے پاس لوگوں کے مختلف اقوال میں سے جو علم بھوچا ہے انہوں نے اسے ہی مذہب اختیار کر کے اس کے مطابق عمل کیا ہے اور جس چیز کا وہ یقین کر چکے ہیں انہیں اس سے منع کرنا بہت مشکل ہے ہر شہر کے لوگوں نے جو مذہب اختیار کیا ہے آپ انہیں اس پر چھوڑ دیں ابو جعفر منصور نے کہا اللہ کی قسم اگر تم اس کام میں میرے ساتھ موافق ہوتے تو میں اس کا حکم دے دیتا تابعین اس قدر کریم الطبع اور علم و فہم کے مالک تھے کہ ایک دفعہ امام شفعی رحمہ اللہ کے ساتھ اس کے شاگرد یونس بن عبدالعالہ کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا اور یونس غصے کی حالت میں اٹھ کر چلا گیا جب رات ہوئی تو یونس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک کی آواز سنی انہوں نے پوچھا دروازے پر کون ہے دستک دین والے نے جواب دیا محمد بن ادریس یونس نے کہا میں نے امام شفعی کیسی و ہر شخص کے بارے میں سوچا جس کا نام محمد بن ادریس ہے اور جب میں نے دروازے کھولا تو میں نے اچھانک امام شفعی کو اپنے سامنے پایا امام شفعی نے کہا اے یونس سینکرو مسائل ہمیں ایک ساتھ راکتیں ہیں اور ایک مسئلہ ہمیں جدہ کر رہا ہے اے یونس ہر اختلاف میں جیتنے کی کوشش نہ کر بعض اوقات دلوں کا جیتنے اپنے موقف کو جیتنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اے یونس دوستی جو پل تم تعمیر کر کے عبور کر چکے ہو اسے مت گراؤو ہو سکتا ہے تمہیں کسی دن واپس لوٹنا پڑے ہمیشہ غلطی سے نفرت کرو غلطی کرنے والے سے نفرت نہ کرو گناہ سے مکمل نفرت کرو لیکن گناہ کر کو معاف کرو اور اس سے رحم دلی سے پیش آؤو اے یونس بات پر اعتراض کرو لیکن بات کرنے والے کا احترام کرو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بیماری کو ختم کریں نہ کہ بیماروں کو ختم کریں اللہ تعالی رحم فرمائے امیم شفع پر انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں جبکہ میں ان میں سے نہیں ہوں شاید مجھے ان کی شفاعت نصیب ہو جائے اور میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کا سارا دھندہ ہی گناہ ہے اگرچہ ہم سب اس سامان میں برابر ہیں ہمارے علماء اکرام بھی اسی نحج پر چلے ہیں اور وہ دین اسلام کی امانت اتھانے دین کا صحیح فهم حاصل کرنے اس کے اخلاق سے مزین ہونے اور حکمت عملی اور اچھی نصیحت کے ذریعے اس کا بیغام لوگوں تک پھوچانے میں بہترین نمونہ ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں یہی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت کی ہے اور یہی اقل مند بھی ہیں آمین